اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں مکٹو میو کے ساتھ بھار گھوم رہا تھا ہے کھانا ڈھونڈنے کے لیے مکٹو جیسے ہی دیکھتا ہے پیچھے سے اس کو کوئی آواز لگاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی چھوٹی سی بھار کیا کر رہی ہے وہ اس سے یہی پوچھتا ہے کہ وہ اکیلے وہاں بھار کیا کر رہی ہے وہ لڑکی تھوڑی بہت ہیلپ مانگنے کی کوشش کرتی ہے بٹ مکٹو کو اس کے بعد سمجھ نہیں آتی ہے اس لئے وہ میو کو بولتا ہے کہ کیا تم اس کو ہینڈل کر سکتی ہو اس کے بعد میو کافی زیادہ غصے میں اس لڑکی سے پوچھتی کہ تمہیں کیا چاہیے ہیں میو کی شکل دیکھ کر وہ لڑکی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور رونے بھی شروع کر دیتی ہے مکٹو میو کو ایک پنچ مار کے بولتا ہے کسی کو اسی طریقے سے دھمکا کے مدد ڈرانا نہیں چاہیے ہیں اس بات پہ وہ لڑکی تھوڑی سی سمائل کرتی ہے مکٹو اس بچے سے سوری بولتا ہے میو کی گلتی کی وجہ سے اس کو ڈرانے کے لیے وہ لڑکی مکٹو سے ایک ریکشت بھی مانگتی ہے لیکن وہ اپنے ریکشت بولنے سے پہلے ہی وہ رونہ شروع کر دیتی ہے اور مکٹو کے گلے لگ جاتی ہے اور وہ رونہ شروع کر دیتی ہے کافی زیادہ تیز اس کے بعد مکٹو بولتا ہے کہ چلو ہم لوگ کے پاس اب کوئی چوئیس نہیں ہے ہم لوگ اس کو اپنے روم میں لے چلیں گے ان کے اندر اس کے بعد پیچھے سے کوئی بندہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ گلڈ کا ایک ایڈوینچر بھی ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس چائلڈ کو لے کے اپنے روم میں ان میں لے آتے ہیں وہ اپنی فیملی کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں کہ صرف وہ اور اس کی بہن ہے جو کہ تھوڑا جن پہلے اس ٹاؤن میں رہنے کے لیے آئے تھے اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس کی بہن کافی زیادہ لمبے سمیے سے گھم ہے اور وہ کچھ زیادہ ہی ہو چکا ہے ایک منت ہو چکا ہے اس کی بہن اس کو نئے مل رہی ہے اور گھر کا رینٹ نہ دینے کی وجہ سے اس لڑکی کو اونر نے بھار نکال دیا اس کے گھر سے ماکٹو اور میوز سمجھ جاتے ہیں کہ اس لڑکی کی بہن کافی زیادہ ٹریبل میں فس چکی ہے اگلی سین میں دکھایا جاتے ہیں کہ اس ٹھیف ماکٹو کے سمان کو چورانے کے لیے آ جاتے ہیں بڑ تو موئی وہاں پر آکے ان ٹھیف سے لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہے تو موئی کافی زیادہ سٹرونگ ہیں مارکٹو موئی نے اپنی سپیشل ایبلیٹی کا یوس کر کے جتنے بھی ٹیف ہیں ان سب کو ہارانا کافی زیادہ شروع کر دیا تھا سبھی ٹیف ماکٹو موئی کی پاور دیکھ کے کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں تو موئی کے لیول کچھ زیادہ ہی ایوپی ہوتا ہے جس کی کارن سے تو موئی اپنی کافی ساری سپیشل ایبلیٹی جتنے بھی ٹیف ہوتی ہیں ان کو مار دیتی ہے تو موئے اتنی زیادہ سٹرونگ تھی کہ اس نے جتنے بھی تھیف ہوتی ان کو آدھو میں کار دیا تھا تو موئے سے بچ کے ایک تھیف بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو موئے اس کا پیچھا کرتی ہے اس کو بھاگنے کی کوشش اس کی ناکام ہو جاتی ہے تو موئے اس تھیف کو بھیوش کر کے ماکوٹو کے پاس لے آتی ہے لیکن ماکوٹو اس سے کافی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے کچھ زیادہ ہی کلٹ سین کر دیا تھا اس کے بعد ماکوٹو بولتا ہے کہ تم نے اس کو پہلے چیک نہیں کیا تھا کہ یہ کوئی تھیف لڑکا نہیں لڑکی ہے ماکوٹو بولتا ہے کہ تمہیں پہلے اس کا چیک کرنا چاہیئے تھا اور تم لیکچر آج میرا پورے رات کھانا پڑے گا تم کو اس کے بعد ماکوٹو نے جس چائلڈ کو بچایا تھا وہ اس بیچ میں بول پڑتی ہے وہ اپنا نام بتاتے کہ اس کا نام ہے رینون ماکوٹو تموئی کو بتاتا اس لڑکی کے بارے میں رینون بولتا ہے کہ مجھے لگا کہ ماکوٹو بات ہی نہیں کر سکتا ہے ماکوٹو رینون سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے بات صرف اس لڑکی کو سی بلا 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 سنائے دیتا ہے ماکوٹو کافی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی کو سی بلا 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 سنائے دیتا ہے اس کے بعد ماکوٹو رینون کو بولتا ہے کہ تھوڑا سا کھانا بچ ہے تم دوسری روم میں جا کے آرام سے سو بھی سکتی ہو اور وہاں کھا بھی سکتی ہو ریون مکٹو کو مٹر یا پھر بردر بلانے کی کوشش کرتی ہے مکٹو بولتا ہے کہ تمہیں جو بھی ہو سکے مجھے تم بلا سکتی ہو ریون مکٹو کو اب بردر بلانے شروع کر دیتی ہے اس کے بعد ریون اپنا سکیچ دکھاتی ہے جو کہ اس نے اپنی بہن کیا بنایا تھا اس کے بعد مکٹو کافی ذہا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی ڈروئنگ کافی ذہا اچھے ہوتی ہے مکٹو جیسے سکیچ کو دیکھتا ہے وہ کافی ذہا حیران ہو جاتا ہے اس سکیچ کو دیکھنے کے بعد رینون ماکٹو کو تھینکیو بولتی ہے کھانے کے لیے اور ماکٹو کو گوڈ نائٹ بول کے وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد میو بھی واپس آ جاتی ہے میو جیسے اندر آکے دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ماکٹو اس کی میموری کو چیک کر رہا ہے جن کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا میو کو لگتا ہے کہ ماکٹو تھوڑا بہت عجیب بیہیو کر رہا ہے ماکٹو تھے ویلکم کرتا ہے میو کا اس کے بعد ماکٹو پوچھتے ہیں کہ سب کچھ کیسا گیا اس کے بعد ماکٹو بولتا ہے کہ میو کی وجہ سے اب یہ تھیف سبھی گلڈ میں چلے چکے ہیں یہ تھیف اب رینون کے جو کیس ہے اس سے کنیکٹڈ ہے تو میو کو اس کی بہن کا کیس دکھاتی ہے اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہی رینون کی جو سیشٹر ہے وہ قید ہوئی ہوئی ہے ماکٹو کو اس کی لوکیشن پتہ چل جاتی ہے ماکٹو تو میو اور میو کو بولتا ہے کہ ابھی جا کر تم اس کی بہن کو بچا کر آؤ میو بولتا ہے کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ الائیب بھی ہے یا پھر نہیں لیکن ماکٹو اس بات سے کافی طرق گستہ ہو جاتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ تم ابھی کیا بھی جاؤ جلی سے یہاں سے تو میو بولتا ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی چوئیس نہیں ہم لوگ کب جانے پڑے گا اور ایسا بولتا ہے تو میو اور میو دونوں کے دونوں چلے جاتے ہیں ان دونوں کے جانے کے بعد ماکٹو بولتا ہے کہ اگر میں جاتا تو تم بتا نہیں میں آرام سے وہاں رہ پاتا یا پھر نہیں جیسے ماکٹو اس سکیچ کو دیکھتا ہے ماکٹو دیکھتا ہے کہ وہ سکیچ اس کی فرینڈ ہسے گاوہ کی طرح دیکھتی ہے جو کی ارد پہ ماکٹو کی بیش ٹرینڈ ہے تو میو اور میو دونوں کے دونوں اپنے رستے پہ چلے جاتے ہیں اس لڑکی کو بچانے کے لیے ان دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماکٹو کافی زیادہ سٹرینڈ بیہیو کر رہا تھا جیسے اس نے سکیچ کو دیکھا تھا میو کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی ماکٹو کی کوئی دوست ہے لیکن تو میو بولتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بھی دوست ماکٹو کا اس ورڈ میں ہے نہیں تو میو بولتی ہے میو کو کہ ہم لوگ کو اپنا ٹرش بنایا رکھنا چاہیے ماکٹو سے اس کے بعد وہ بولتے ہے کہ چلو اب صبح ہونے والی ہے ہم لوگ کو جتنی جلدی ہو سکے کہ وہاں جا کر رینون کی سشٹر کو جا کے بچانا ہوگا صبح اٹھ کے ماکٹو اور رینون دونوں کی دونوں یہاں پہ بھار آ جاتے ہیں ماکٹو بولتا ہے کہ میں نے میو اور تموے کو بھیج دیئے اس کی سشٹر کو بچانے کے لیے رینون ماکٹو کو تھینکیو بھی بولتی ہے اس بات پہ اس کے بعد رینون بولتی ہے کہ آپ کو بیگن چلانا ابھی تک آیا نہیں ہے اس کے بعد ماکٹو بولتا ہے کہ تو کافی زیادہ امیزنگ بھی ہے لیکن رینون کافی زیادہ سیڈ لگ رہی تھی رینون کو یاد آتا ہے اس کی بہن کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ اپنا ادھار وغیرہ کچھ بھی ادھار وغیرہ چکانے پاری تھی اور جن کی وجہ سے وہ اپنا رینٹ بھی نہیں دے پاری تھی اور اس کی بہن جب کافی زیادہ گھائے لو کر گھر آئی تھی اس کے بعد رینون کی بہن بولتے کہ ہم لوگ کو کافی زیادہ ہیڈ ورگ کرنا پڑے گا اپنے ادھار کو چکانے کے لیے رینون اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے جتنے بھی اونر وغیرہ ان سے پیسے مانگنے آتے اس ٹائم پر لیکن رینون ایک بندے سے ٹکرا جاتی ہے سامنے وہ ایڈوینچرل رینون کو بھولتے کیا تم اس طریقے سے یہاں ٹاؤن سے بھاگ پاؤگے اس کے بعد ہم لوگ کو رینون کی سشٹر دکھائی دیتی ہے جو کی سٹی کے نیچے یہاں پر قید ہے اس کو یاد آتا ہے کہ ایک بار اس کا جو ریلیٹیو ہے وہ ہار گیا تھا جس کے قارن سے اب اسے ہی اپنی فیملی کو دیکھ بال کرنی رہے گی بٹ اب رینون کی سشٹر کو لگتے کہ وہ اب اس سے زیادہ اور جندہ نہیں رہ پائے گی وہ ویسے ہی اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہونے والی تھی اور وہ مرنے ہی والی تھی لیکن اسی ٹائم میو اور تومے اس کو بچانے کے لئے آ جاتے ہیں وہاں پر تورن سے میو رینون کی سشٹر کے اوپر ہیلنگ سپیل یوز کرتی ہے جس کی وجہ سے رینون کی بہن کافی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور وہ اچھے سے کھڑی بھی ہو پاتی ہے وہ بولتے کہ اب ہم لوگ کو ماشٹر کے پاس جانا رہے گا جلدی سے میو اور تومے رینون کی سشٹر کو بچانے کے بعد بھار جیسے نکلتی ہے وہ ٹکرا جاتی ہے سامنے ایک ایڈونچرر سے جو کی یہ اس ٹاؤن کا سب سے سٹرونگیسٹ ایڈونچرر بھی ہے اس کے بعد مکٹو اور رینون دونوں کے دونوں اپنے فروٹ بیچ کے آ جاتے ہیں وہ وہی فروٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیمی پلین سے لے کر آیا تھا اور اس نے ان کو کافی زیادہ اچھی طریقے سے بیچا ہے اس کے بعد رینون اس کو دیکھ کر واپس سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد مکٹو اپنی پاور کا یوز کر کے اس کو فولو بھی کرتا ہے مکٹو کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ایڈونچر کے پاس گئی ہے رینون اس ایڈونچر کو بتاتے کہ پچھلی رات ان کے اوپر کس نے اٹیک بھی کیا تھا اور اس کو اس فروٹ کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ مکٹو نے 500 گولڈ کوئن میں بیچا ہے وہ ایڈونچر بولتا ہے کہ اس کو چورا کر آیا جتنے بھی 500 کے کوئن ہے نہیں تو وہ اس کے جو بھی ڈیپٹ کو ہے وہ واپس پے نہیں کرے گا رینون کو نا چاہتے ہوئے مکٹو سے گولڈ کوئن چورانے ہوں گے نہیں تو وہ اس کی بہن کو نہیں چھوڑیں گے مکٹو کو جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس کے بعد زیت سوئے کا سب سے سٹرونگیش ایڈونچر توموے اور میو کے آگے آ جاتا ہے اس کے بعد وہ ایڈونچر اور بھی کافی زیادہ لوگوں کو پیچھے سے بھلا لیتا ہے مائلز بولتا ہے کہ اس نے اس رینون کو بھیس دیا ہے مکٹو سے پیسے چورانے کے لیے توموے اوڈ ایڈونچر کو ڈرپوک بھی بولتی ہے کیونکہ وہ اپنا کام دوسری سے کرواتے ہیں اس کے بعد مائل کو ان کے لیول کا پتا چلتا ہے مائلز بولتا ہے کہ اگر تم لوگ اسی طریقے سے اپنے لیول دکھاتے رہو گے سبی کو تو تمہیں ایک نہ ایک دن ایسے بندے سے فائٹ کرنا پڑے گا جو کی تھوڑا دن پہلے ہی ویلیج پہ اپیر ہو تھا جس کا مونہ کافی زیادہ سٹرونگ تھا اور اگر تم لوگ اسی طریقے سے کرتے جا گے تو تم لوگ کو ایک نہ ایک دن ان سے فائٹ کرنی پڑے گی میو مور اور توبوئی بولتی ہے کہ ہم لوگ ایسے تو ہرانے پائیں گے اس کو تو مائلز بولتا ہے کہ تم لوگ مجھے جوئن کر لو اگر تم مجھے جوئن کرو گے تو تم لوگ کو فیم اور پیسہ دونوں ملے گا جو بھی تم لوگ چاہتے ہو لیکن وہ دونوں اس کے آفر کو ڈکلائن کر دیتی ہے اس کے بعد وہ مکٹو کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتا ہے جو کی ماسک میں پہنا ہوا ایک لیول والا کیڑ ہے جو کی جس کے پاس کوئی پاور وغیرہ ہے نہیں اس بات کو سنکے میو اور توبوئی دونوں کے دونوں گستہ ہو جاتے ہیں وہ بولتا ہے کہ ماسک کے پیچھے وہ پکہ ہی کوئی بکسورت آدمی ہوگا میو اور توبوئی کافی زیادہ گستہ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دم دونوں ایک ساتھ ٹائم پر دونوں کے دونوں پنچ لگاتے ہیں کافی زیادہ یہاں پر سموک ہو جاتا ہے میو اور توبوئی دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک شیر لگا لی تھی کہ انہوں کو پنچ لگنے سے پہلے ہی وہ بولتا ہے اس کے پاس اس کے پاس ایسا سب کچھ ہے رینون ماکوٹو کے آنے کا باہر ویٹ کریج جہاں پہ ماکوٹو رکا ہوا تھا لیکن وہاں کا اونر جو آکے اس کو بولا کہ تمہیں اگر کوئی بزنس نہیں ہے تو تم یہاں سے جاؤ اس کے بعد ماکوٹو بیچ میں آکے بولتا ہے کہ یہ میری ایک فرینڈ ہے تمہیں اس سے کوئی کام نہیں ہے تم یہاں سے جا سکتے ہو وہ جو آدمی تھا وہ ماکوٹو سے ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کو پچھلی بار کا انسیڈنٹ یاد آتا ہے ماکوٹو کا اس کو فرینڈ بولنے سے اس کا مائنڈ دوسرا چینج ہو جاتا ہے اور رینون ماکوٹو سے سوری بولتی ہے ماکوٹو سوچتا ہے کہ اچھا ہوگا کہ ان دونوں نے اس کو ہینڈل کر لیا گا جو بھی ہو رہا تھا میو اور تمہیں دونوں کے دونوں ریڈی ہو جاتے ہیں ان سے فائٹ کرنے کے لیے تمہیں بولتی ہے میو کو کیا تم ریڈی ہو فائٹ کرنے کے لیے ایڈوینچرر اپنے ٹیم میمبرز کو بولتا ہے کہ جلدی سے وہ شیل لگاؤ لیکن تمہیں اپنی سپیشل ایبلیٹی کا یوز کرتی ہے اور جتنے بھی انہوں نے شیل لگائی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا پنچ سیدھا جا کے مائنس کو لگتا ہے اور وہ دیوار پر جا کے چپک جاتا ہے اس کے بعد تمہیں کافی زیادہ گھسے میں آ جاتی ہے اور جتنے بھی وہاں پر ایڈوینچر ہوتے ہیں ان سبھی کو اتنی زیادہ جوڑ سے مار کے اڑا دیتی ہے وہاں پر جتنے بھی قید لوگ ہوتے ہیں ان کو رستہ مل جاتا ہے بھاگنے کا میو بھی اپنی سپائیڈر پاور کا یوز کر کے جتنے بھی ایڈوینچر ہوتے ہیں ان سبھی کو مارنا شروع کر دیتی ہے میو دیکھتی ہے کہ وہی بندہ جو جس کی وجہ سے اتنے سب کچھ ہو رہا ہے میو اس کو کافی زیادہ چپیٹ مارتی ہے اور اس کا مو پورا کا پورا سجا دیتی ہے توموی بولتی ہے ایک بند ایڈوینچر کو جس نے کی رینون کو بھیجا تھا اس کام کو کرنے کے لیے برٹ توموی کو پروہ اٹیک کر دیتا ہے تو توموی کافی زیادہ گصہ کہ اس کو اپنے الیوشن میں فیک دیتی ہے جس کے قارن سے وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپی ختم ہو جاتا ہے مطلب وہ اپنے آپی ڈیسٹروئ ہو جاتا ہے اس کے بعد میو اور توموی دونوں ملکے اس پورے کے پورے جگہ کو ڈیسٹروئ کر دیتے ہیں جتنے بھی وہاں پر جتنے بھی قید لوگ ہوتے ہیں وہ سبھی کے سبھی بھار نکل جاتے ہیں ان دونوں کی پاور کی وجہ سے لیکن ابھی بھی ہوا نہیں تھا میو اور توموی دونوں ملکے پوری کی پوری جگہ کو اتنا ڈیسٹروئ کر دیتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں بستا ہے اتنا تیز وہاں دماغہ ہوتا ہے کہ بھار کے لوگ بھی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں رینون کی سسٹر کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن پیچھے سے ایک بندہ آ کے اس کو واپس سے اس کے گلے پر چکو رکھ لیتا ہے لیکن توموی اور ریو کو دیکھ کر وہ بندہ ڈر جاتا ہے اور دونوں ایک ساتھ پنچ مارتے ہیں دوبارہ سے اس بندے کے فیس کے اوپر اور اس کو وہ واپس سے ہوا میں اڑا دیتے ہیں اس کے بعد میو اور توموی ایک دوسرے سے فائٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ سٹرانگ تھی اس میچ میں اس کے بعد رینون کی سسٹر ان کو روکنے کی کوشش تو کرتی ہے توموی اپنی پاور دکھاتی ہے رینون کی سسٹر کو اور بتائنے کو بولتی ہے کہ وہ اس میں سے سب سے زیادہ سٹرانگ کون ہے توموی اپنی پاور کا یوز کرتی ہے اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ کیا میری پاور سٹرانگ نہیں ہے اس کے بعد میو بھی اپنی پاور کا یوز کر کے اور زیادہ destruction کر دیتی ہے اور میو بھی یہی سیم چیز بولتی ہے کہ میں سب سے زیادہ strong ہو تم دونوں میں سے میو اور تمہیں دونوں کے دونوں اپنی strength کا use کر کے اپنی آپ کو زیادہ strong کرنے کا prove کرتے ہیں اور وہ پوری کی پوری destroy کر دیتے ہیں پوری کی پوری city کو اس کے بعد رینون بھی اپنی بہن کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتی ہے اور دونوں وہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں رینون کی sister ان دونوں کو thank you بولتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ماکوٹو دیکھتا ہے کہ پوری کی پوری ہسے گاوک کی طرح دیکھتی ہے جیسے اس کی دوست تھی دونوں کے دونوں وہ اب سونے شروع کر دیتے ہیں ان دونوں کے سونے کے بعد ماکوٹو اب بولتا ہے کہ اب time آ گیا ہے ماکوٹو thank you تو کرتا ہے ان دونوں کا ان کو بچانے کے لیے برگصہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے وہ دیکھنے کے بعد کہ ان دونوں نے پوری کی پوری city کو پورا کا پورا destroy کر دیا ہے ماکوٹو اپنے بوکا use کر کے ان دونوں کو ایک دوسرے سے باندھ کے ایک دم fire ہوا میں کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ماکوٹو سے وہ کافی زیادہ اوپر چلی جاتی ہے ماکوٹو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اب کیا کرے گا انہوں نے ہاں پر اب destroy کر دیا ہے تو یہ والا اپیسوڈ ہو جاتا ہے ختم اگر آپ لوگ کو پسنا ہے تو ضرور سے subscribe کر دینا